اور ڈی سی میڈم کو اور ایل جی صاحب کو کہ ایل جی صاحب آپ کو کتنے پروف چاہیے امیت کبور آپ کو ہزاروں پروف دینے کو تیار ہے آپ کا جکی ایف ایف سی کے پروفل ہے جکی ایف ایف سی کے پروفل کے بعد ہزاروں لاکھوں کروڑا رپیا پیرنٹس کی جو فیس ہے وہ ایکسرا لی گئی ہے پرائیویر سکولوں نے لوٹ مچا کے رکھی ہے لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آپ فیسوں کی لوٹ لگائیے بکس کی لوٹ لگائیے جنی فارم کی لوٹ لگائیے یا ٹرانسپورٹ فیس کی لوٹ لگائیے لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں کو آئی واش کیا جا رہا ہے بیپ کو بنایا جا رہا ہے آرڈر ٹرانسپورٹ کمیشنر کہاں سوئے ہوئے ہیں ٹرانسپورٹ کمیشنر اگر صحیح ہوتے ایک میٹرڈور جو دس روے کرایا لیتی ہے ان کا پر کلومیٹر کے حساب سے کرایا جو ہے وہ سٹ کیا جاتا ہے اس کی لسٹ نکالی جاتی ہے دیکھیں تراہی مام تراہی مام مچا ہوا ہے جمہو کشمیر میں کہ پرائیویر سکولوں نے لوٹ مچا کے رکھی ہے لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آپ فیسوں کی لوٹ لگائیے بکس کی لوٹ لگائیے جنی فارم کی لوٹ لگائیے یا ٹرانسپورٹ فیس کی لوٹ لگائیے لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں کو آئی واش کیا جا رہا ہے بیپ کو بنایا جا رہا ہے آرڈر نکال کر ہمیں اگر امیدے ہیں تو چیئرمن ایف ایف سی جو نئے آئے ہیں ان سے امیدے ہیں باقی جو جو جے کے ایف ایف سی ہے وہ ڈیفنکٹ ہے ٹرانسپورٹ کمیشنر کہاں سوئے ہوئے ہیں ٹرانسپورٹ کمیشنر اگر صحیح ہوتے ایک میٹرڈور جو دس روے کرایا لیتی ہے ان کا پر کلومیٹر کے حساب سے کرایا جو ہے وہ سٹ کیا جاتا ہے اس کی لسٹ نکالی جاتی ہے لیکن جمہو کشمیر کے پرائیبر سکول عام آدمی کو دو سے پانچ پانچ ہزار روپے پر کلومیٹر کے حساب سے ملکہ کلومیٹر کوئی ایفریج ہے ہی نہیں جانے کہ اگر دو کلومیٹر ہے تب بھی دوزار پانچ زار اگر دس کلومیٹر ہے تب بھی دوزار پانچ زار تو یہ حالات بن چکے ہیں کوئی سیٹ نہیں کیا گیا ان کا رینڈ میں پوچھنا چاہتا ہوں جو ٹریفک والے چلان کرتے ہیں میٹرڈور والوں کو لیکن وہ سکول بسیز کو کیوں نہیں پکرتے ان کی لسٹ کیوں نہیں دیکھتے کہ ان کا کتنا رینڈ ہے اور کتنا پیرنس رینڈ دے رہا ہے ایک دوسرا میں پوچھنا چاہتا ہوں جکی ایف ایفزی کے چیئرمین کو اور ڈی سی میڈم کو اور ال جی صاحب کو کہ ال جی صاحب آپ کو کتنے پروپ چاہیے امیت کبور آپ کو ہزاروں پروپ دینے کو تیار ہے آپ کا جکی ایف ایف سی کے اپروپل ہے جکی ایف ایف سی کے اپروپل کے بعد ہزاروں لاکھوں کروڑا رپیا پیرنس کی جو فیس ہے وہ ایکسرا لی گئی ہے اور آپ ان کو باپس کا ریفنڈ کا فیس کا آرڈر نہیں نکال لیں آپ صرف تماشمن بنے ہوئے ہیں آپ صرف لوگوں کو یہ گمراہ کر رہے ہیں کہ شکایتیں شکایتیں کیجئے پیرنس نے اگر شکایتیں کرنی ہوتی پیرنس کو اگر آپ پر وشواس ہوتا تو آج آج کوئی لوٹ جو ہے وہ ختم ہوگی ہوتی آپ کو سرکار پر پیرنس کو وشواس رہا ہی نہیں سرکار کو چاہیے سیدھا سیدھا ایک جو سپریم کورٹ نے کمیٹی منائی ہے جے کے ایف سی اس کے جو بھی آرڈر ہے اگر کوئی سکول ایمپلیمنٹ نہیں کرتا تو سکول کو بند کرنا جسرا پنجاب میں سکولوں کو تین کو بند کر دیا گیا جسرا شرندگر میں تین سکولوں میں ایکشن ہوا لیکن آج تک سکولوں کے نام تک نہیں بتائے گے یہ صرف اور صرف آئیواش کیا جا رہا ہے اگر آپ نے سکولیں بند کیا ہوتا تو آج باقی سکول سدھ رہے ہوتے اور جنتا لٹنے سے بچ جاتی